نمشکار میں بھی کشنا گھرے لون اس کے مارکے چینل میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آج آپ بات کریں گے جھکام اور کھاسی کی جب یہ زکام کھاسی ہوتا ہے تو بہت سارے دکتیں ہوتی ہیں سید میں درد ہو رہا ہے ناک بہر رہی ہے گلہ ایک دم ٹھس ہو گیا یہ ناک ٹھس ہو گیا ہم دوائیاں کھا لیتے ہیں تو زکام سوک جاتا ہے اور سانس لینے میں لیٹ کر بہت دکت ہوتی ہے کہ سانس نہیں لی جاتا گلے میں کھراش ہوتی ہے گلے میں درد ہوتا ہے بار بار سوکھا تسکہ ہوتا ہے تو ہم کیا ایسا گھرے لو پائے کریں کہ ان پریشانیوں کا انتوچہ ان سے ہمیں نزات ملے کیونکہ بہت ادک دوائیاں کھانے سے بھی خوشکی آ جاتی ہے جس کے کارن اور زیادہ دکت ہوتے لیکن ہم گھرے لو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو اس سے ہمارے ہماری سمجھیاں کبھی سمجھ آن ہو جاتا ہے ہمیں بھار بھی نہیں جانا پڑتا ہے خوشکی بھی نہیں آتی ہے تو چلیز ہیڈ پر ویڈیو پرارم کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرپ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کیجئے گا سے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو ہم آج بات کریں زکام اور خانچی کی موسم بدل رہا ہے اس موسم میں زکام خاصی ہونا یہ کام بات ہے بچوں کی جب ناک پہنی پرارم ہو جاتی ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں کجلی ہونی شد ہو جاتی ہے تو پیرنٹس بھی پریشان ہو جاتے ہیں اس موسم میں جادہ سے جادہ شہد کا استعمال کریے شہد کا استعمال کس طرح سے کریں گے کہ جتنی بار بھی آپ جادہ سے جادہ دن میں تین بار چار بار پانچ بار گنگونا پانی پیجئے اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈالیے گنگونا پانی کھالی مات پیجئے اس کے اندر شہد ڈال کر آپ پیجئے شہد یہاں سے یہاں تک آپ کو تراؤٹ بھی دے گا اور آپ کے زکام گلے کی کھراش گلے کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا اس کے ساتھ آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ پانی میں تھوڑا سا ادرک تھوڑا سا آپ کو پانی میں ادرک اُبالنا ہے اور تھوڑا سا آپ کو اس میں تلسی پترے ڈالنے ہیں اور اس پانی کو بھی چھان کر آپ تھوڑا شہد ملا کر بچوں کو یا بڑوں کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دودھ آپ ایک گلاس دودھ لیجئے اس میں چھوٹا سا آدھا ہنچ کے قریب کا ادرک کا پیس ڈالیے اور اس کے اندر تھوڑی سی الڈے ڈالیے اسے بوائل کریے اور رات کو سوتے سمیں چھان کر وہ دودھ جس کو بھی زکام خاصی کی سمسیہ ہے اس کو پلانا شروع کر دیجئے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دم اس سمسیہ سے کتنی جلدی کیونکہ ایسے کہتے ہیں زکام ہو رہا ہے کاف ہو رہا ہے دودھ مت دو لیکن اگر دودھ میں تھوڑا سا ادرک ڈال دے جائے اور تھوڑی سی ہلدی ڈال دی جائے اور اس کو بوائل کر لیا جائے اور اس کے بعد چھان کر پلائے جائے تو دودھ اتیادھیک فائدے بند ہو جاتا ہے ان چیزوں کے لئے جیادہ کھانسی کبھی دھسکا اٹھ رہا ہو تو ایک لوم اس کا فول ہٹا کر لوم کے اوپر جو فول ہوتا ہے اسے ہٹا کر موں میں رکھ لی جائے اور دھیرے دھیرے اس کو چوسا جائے تو گلی میں جو دھسکا لگ رہا ہے وہ لگنا بند ہو جاتا ہے تو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کو بتایا ہے شہد کا اور پانی کا گنگنے پانی اور شہد کا زیادہ استعمال کریں دودھ میں ادرک اور حلدی کو اُبال کر پیئیں گے تو بہت آرام ملے گا ادھک دھسکا اٹھنے پر لوم موں میں رکھیں گے تو بہت آرام ملے گا آشاء کرتی ہوں زکام خانجی کے چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کے لئے بہت لابت ہے تو آج کے لئے اتنا ہی زیادہ دیجئے پھلتی ہوں ایک اور مہت پونڈ ویڈیو کے ساتھ اب تک سواثت رہی ہے مست رہی ہے ویڈیو چھے لگے تو لائک کیجئے اس طرح کے تمام سرال گھرے لون اس کو کے لئے چینل کو سبسکرائب آور شک کیجئے Thank you